اور آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتائیں وولی وڈ ڈرکس کیس میں آج ان سی بی سب سے بڑی پوچھتاچ کرنے والی ہے ایکپرس دیپکا پادکون سارا علی خان شردہ کپور سے نارکوٹکس کنٹرول بیورو ڈرکس کو لے کر سوال جواب کرے گا ڈرکس معاملے میں دیپکا پادکون کو آج صبح دس بجے ان سی بی گیسٹ ہاؤس میں بلائے گیا ہے آج دیپکا اور ان کی مانیجر کرشمہ پرکاش کا کروس اگزامینیشن بھی ہو سکتا ہے وہیں سارا علی خان اور شردہ کپور کو صبح ساڑھے دس بجے ان سی بی ممبئی زون کے دفتر میں بلائے گیا ہے سب کی نظریں دیپکا پادکون پر ٹکی ہیں دیپکا کا ہیش والا چیٹ پہلے سے ہی پبلک ڈومین میں ہے آج ہونے والی پوچھتاچ سے پہلے دیپکا کے مشکل اور سیادہ بڑھ گئی کلین سی بھی نے دیپکا کی مانیجر کرشمہ سے پوچھتاچ کی جس میں کرشمہ نے یہ قبول کیا کہ جس واتس ایپ گروپ میں ڈرکس کو لے کر چیٹ ہو اس کی ایڈمن دیپکا پادکون ہے دیپکا پادکون کے ایک نہیں بلکہ 32 چیٹ سامنے آئے اس گروپ میں شام چار بچ کر چونتیس منٹ سے بات چیٹ شروع ہوئی آدھی رات تک گروپ میں دیپکا کی بات چیٹ چلی اس گروپ میں دیپکا کرشمہ پرکاش اور جیہا ساہا سے بات چیٹ کر رہی ہیں دیپکا بولے گی راز کھولے گی سارا کرے گی ڈرکس چیٹ کا خلاصہ شکتہ کا بھی آج سچ سے ہوگا سامنا بولی وڑ کے ان رنگین چہروں پر آج کا دن بہت بھاری رہنے والا ہے کلیمر کی دنیا کے ان چمکتے چہروں کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے آج ان سی بی آفیس میں بولی وڑ کے تین تین بڑی ایکٹریس سے ڈرکس انڈیکیٹ کو لے کر ان سی بی کے عدیقاری راز اگلوانے کی کوشش کریں گے دیپکا پادکونڈ سے آج ان سی بی ڈرکس چیٹ کو لے کر سوال جواب کرے گی سارا علی خان سے بھی ان سی بی کے عدیقاری پوچھتاچ کریں گے ایک اور ابھی نیتری شردہ کپور پر بھی آج ان سی بی آفیس بھی سوالوں کی بہت چھار ہوگی دیپکا پادکونڈ کے علامہ سارا علی خان اور شردہ کپور کو بھی ان سی بی کی ٹیم نے پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے دراصل ان دونوں ہی اب نیتریوں کا نام خود ریا چکروتی نے ان سی بی کی ٹیم کے سامنے پوچھتاچ کے دوران لیا تھا اسی بیچ دو گرفتار ڈرک پیڈلرز نے بھی شردہ اور سارا کو ڈرکس سپلائی کرنے کی بات کہی تھی سب سے زیادہ مشکل دیپکا پادکونڈ کے لیے ہونے والی ہیں دیپکا وٹسپ چیٹ میں مال مانگ رہی تھی لیکن اب یہی مال دیپکا کے لیے جی کا جنجال بن گیا ہے ڈرکس کیس میں نام آنے کے بعد آج ریل لائف کی مستانی ان سی بی آفیس پہنچیں گی دیپکا پادکونڈ کے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ ان کے جواب سے تیہ ہونے والا ہے دیپکا نے ان سی بی کو جواب دینے کے لیے پورا ہومبر کیا ہے تو ان سی بی نے بھی دیپکا سے سچائی اگلوانے کے لیے سوالوں کے ایک لمبی لسٹ تیار کر لی ہے دیپکا پادکونڈ آج جب ان سی بی کے ادھکاریوں کے سامنے ہوگی تو ان سے یہ سوال کیے جا سکتے ہیں کیا دیپکا نے ڈرکس کنزیوم کیا؟ کیا دیپکا نے ڈرکس اپنے لیے مانگوایا؟ یا کسی اور کے لیے کرشمہ سے انہوں نے کب کب ڈرکس کی ڈیمانڈ کی؟ دیپکا کب سے ڈرکس لے رہی ہیں؟ کیا دیپکا کسی اور سے بھی ڈرکس کی ڈیمانڈ کرتی تھی؟ دیپکا نے ڈرکس کے لیے پیمنٹ کیسے کیا؟ 2017 کی ڈرکس چیٹ کے بعد دیپکا کوکو پپ میں ہیلوین پارٹی میں گئی کیا وہاں بھی ڈرکس لی گئی؟ دراصل ریا چکرورتی سے پوشتاج میں ٹیلنٹ مینجر جیہا سہا کا نام آیا تھا اور جیہا سہا کی گروپ چیٹ سے ہی اے سٹار ایکٹریس دیپکا پادکون کا نام نکلا 28 اکٹوبر 2017 کو دیپکا پادکون وٹس اپ چیٹ میں اپنی مینجر کرشمہ پرکاش سے ڈرکس کی ڈیمانڈ کر رہی تھی دیپکا نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ ہیش ہے نا؟ ویٹ نہیں چاہیے اسی چیٹ کو لے کر انسی بی نے دیپکا کی مینجر کرشمہ سے پوچھتاج کی پوچھت